شہباز شریف کی اسلام آباد میں رہائشکہ کو سب جیل قرار دینے کی سفارش محکمہ داخلہ پنجاب کا سیکرٹری داخلہ کو خط قوم اسمبلی کے جراس کے اختتام تک شہباز شریف کی رہائشکہ کو سب جیل قرار دیا جائے خط میں سفارش اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کوٹ لکپت جیل میں تیسرا روز جیل میں چنے ڈبل روٹی اور چائے سے ناشتہ کیا اخبار پڑھنے کی سہولت بھی میسر گورنر ہاؤس کی دیوارے گھرانے کا معاملہ حکومت اور بروکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بے نتیجہ ختم چیف سیکرٹری اور سیکرٹری قانون کی مخالفت وزیر علیہ پنجاب حمود رشید اور مراد راست دیوارے گھرانے کی حق میں گورنر ہاؤس کی دیوارے گھرانا غیر قانونی ہے بروکریسی نے ہاتھ کھڑے کر دیئے دیوارے مسمار کرنی ہے یا نہیں فیاض الحسن چوہان لا علم نکلے رائیونڈ میں دلہن کے قتل کا معاملہ پچیس سالہ لڑکی طاہرہ کا جناس بطال میں تحال پوسٹ موٹم نہ ہو سکا مقتولہ کے بھائی مشتاقی مدیت میں مقدمہ درج قتل کی دفاع شامل لڑکی کا موبائل قبضے میں لے لیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس حکام گزشتہ روزناولم افراد نے بیوٹی پولر کے سامنے لڑکی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا راوی روڈ پر تیز رفتار مزدے نے راہ گیر لڑکی کو کچل دیا سولہ سالہ اتیہ موقع پر جام بھاک ہو گئی لاشمیوں اسپتال منتقل ڈرائیور کو راہ گیروں نے پکڑ لیا غیرمیاری چاروں مربع پر روخت کرنے والوں کے خلاف ایکشنل ہوریجن میں چھپن یونٹ کی چیکنگ غیرمیاری چار تلف چار کی تیاری میں گلے سڑے پھپوندی لگے پھل اور سبزیاں استعمال کیے جا رہے تھے ڈی جی پورڈ آثورٹی سوئی نورڈن گیس کمپنی کی سلامت پورا میں کارروائی گھرے لو میٹر سے پیپر ملکو گیس کی سپلائی پکڑی گئی کنیکشن منکتے کر کے میٹر کبزے میں لے لیا گیا کانونی کارروائی جاری بلیک میلنگ سے شادی کرنا مہنگی پڑ گئی ایف آئی آر نے ایف آئی آر نے کراچی کے رہائشی آتیف علی کو باراتیوں سمیت گرفتار کر لیا آتیف علی نے لڑکی کو سوشل میڈیا پر بلیک میل کر کے شادی کے لیے رازی کیا تھا حکام ریٹائرمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں کامران اکمل نے ریٹائرمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی ریٹائرمنٹ کا اعلان سب کے سامنے کروں گا ابھی پی ایس ایل اور نیشنل ٹی ٹوئنٹی پر توجہ مرکوز ہے کامران اکمل کٹاس راج مندر میں مذہبی رسومات کی ادائیگی بھارت سے اسی ہندو یاتری واگا بارڈر کے راستے لاہور پہنچ گئے مدروکہ وفقی ملاک بورٹ کے افسران نے مہمانوں کا استقبال کیا ایکسپو سینٹر میں ڈاگ شو کا آخری روز بیس ازائر اقسام کی کتوں کے درمیان مقابلہ جرمن شیفرڈ کتوں کی مالک کے ساتھ کیٹ ووک ڈاگ شو دیکھنے لوگوں کی بڑی تعداد امرڈ آئی موسیقی